یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بداخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازمیں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو ٹوٹنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے قتب مینار اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت اور قبیرہ گناہ سب سے بڑی غلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے یہ کرو گے اللہ تمہیں چنکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناو اپنا ایمان بھی بناو اپنے کردار کو بھی بناو اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مصنونہ پڑھو تم لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو یہ مدر سے کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہ کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبہ العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں چاہ دین والے ہو چاہ دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو تو توبہ کے بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ